سبیح نے مسروخ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں لوگوں نے کہا کہ کتہ گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان سامنے چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی عامش نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح یہ حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو گیارہ حشان اروہ نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا وہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی جب آپ وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بارہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوجایا کرتی تھی میرے پاؤں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکڑ لیتی پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا دیتی اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیرہ انہوں نے اسود کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری سند اور آمش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن سبیح نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں یعنی کتہ گدھا اور عورت اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چار پائی پر آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چودہ صحاب نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اسے کوئی چیز نہیں توڑتی کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلے کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پندرہ موسیقی